گڑڈہ خود کر اس باپ نے آخر اپنی بیٹی کو گڑڈے میں کیوں دبا دیا دراصل ہوتا کچھ ایسا ہے ان کی بیٹی گھومنے کے لیے زد کرتی ہے تو یہ ریگستان میں گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور یہ تھوڑی دیر کے بعد اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں اور ان کی گاڑی بھی پنچر ہو جاتی ہے تب ہی یہ پنچر گاڑی کو ہی چلانے لگتے ہیں زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتے ہیں پینے کے لیے ان کے پاس پانی بھی نہیں بستا ہے تب ہی وہ پیدل چل کر ہی اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں لیکن بہت زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے لڑکی کی بری حالت ہو جاتی ہے پھر اس بچی کو گودی میں لے کر وہ پتا اپنا راستہ ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہیں ایک راستہ دکھ جاتا ہے تب ہی وہ پتا وہیں روڈ کے کنارے پہ ایک گڑھا کھوٹ کر اس بچے کو گڑھے میں دبا دیتا ہے تاکہ اس بچے کی گرمی کے وجہ سے جان نہ جائے اور وہیں پر کسی کے آنے کا انتصار کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے انہیں کار گزرت ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس طرح سے ان لوگوں کی جان بستی ہے دوستو یہ ہے ایک سچی گھڑنا ہے جو کہ ویسٹرن آسٹیلیا کی ہے آخر کیوں ان بے زبان جان بروں کو یہ زہریلے صاف زورززتی کھلائے جاتے ہیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ دراصل جب اوٹوں کو جنرٹکس پیرسائٹس کی بیماری ہو جاتی ہے تو اوٹ اپنا کھانا پینے سب کچھ بند کر دیتے ہیں اور وہ کافی پرشان ہو جاتا ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے اس لیے وہ اوٹوں کو زہریلے صاف کھلائے جاتے ہیں جس سے کہ ان کو ہیموریجک نام کی بیماری ہو جاتی ہے اس بیماری کے ہوتے ہی اوٹ اپنا کھانا پینے پھر سے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے دھیان سے دیکھئے اور بتائیے آخر کار یہ لوگ اس بول کو باکس پہ مار کے گول کر کے آخر اس باکس سے کیوں لپڑ جاتے ہیں دراصل یہ ایک نورمل باکس نہیں ہے بلکہ اس باکس کے اندر ان لوگوں کے دوست کی ڈیڈ بوڈی رکھی ہوئی ہے یہ لوگ اپنے دوست سے آخری بار گول کروانا چاہتے ہیں اور جیسے ہی اپنے پیر سے باکس پہ بول مارتے ہیں اور گول ہو جاتا ہے اور اچانک سے ہی سبھی لوگ باکس پہ آ کے لپڑ جاتے ہیں اور گول مان لیتے ہیں یہ گھٹنا ہے میکسیکو کی دوہزار بیس میں گلت آئیڈنٹی رکھنی کی وجہ سے سولہ سال کے الیکزینڈر کو وہاں کی پولیسوں نے گولی مار دیتی ہے الیکزینڈر بڑے ہو کے ایک بڑے فٹبالر بننا چاہتے تھے اور اپنے دیش کے لیے کھیلنا چاہتے تھے اس لیے یہ لوگ الیکزینڈر کی آدمیں باکس پہ بول مار کر لاشٹ گول کروا کے باکس پہ لپڑ جاتے ہیں دوستو الیکزینڈر کے لیے ایک لائک ضرور کریں ایک بار ڈاکٹر کو ارجینٹ کال آتی ہے تو ڈاکٹر ہسپیٹل پہنچتا ہے دراصل کوئی انسان اپنے بیٹے کے آپریشن کے لیے ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں بلاتا ہے لیکن ڈاکٹر کے تھوڑا سا لیٹ ہونے پہ وہ انسان ڈاکٹر کے اوپر بہت زیادہ گصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی جگہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ کیا اسے مرنے دیتے تب ہی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں میرا کام لوگوں کی جان بچانا ہے نہ کہ ان کی عمر کو بڑھانا میں آپ کے بیٹے کے لیے ہنڈر پرسنٹ دوں گا بس آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں یہ کہہ کر ڈاکٹر سرجری کے لیے چلا جاتا ہے اور کچھ دیر تک سرجری چلتی ہے لیکن تھوڑے دیر کے بعد جب ڈاکٹر باہر نکلتا ہے تو مسکراتے ہوئے اس پتا سے کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا اب ٹھیک ہے اور یہ کہہ کر ڈاکٹر جلدوازی میں چلا جاتا ہے لیکن جب وہ پتا پاس میں بیٹھی نرس سے پوچھتا ہے آخر یہ ڈاکٹر اتنی جلدی میں کیوں ہیں تو نرس روتے ہوئے کہتی ہے کل ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اس کی جان چلی گئی تھی اور یہ اس کا انتیم سنسکار کر رہے تھے لیکن جب وہ ہسپیٹل سے امرجنسی کال ان کے پاس گئی تھی تو یہ اپنے بیٹے کا انتیم سنسکار چھوڑ کر ہسپیٹل آ گئے تھے اب یہ اپنے گھر جا کر اپنے بیٹے کا انتیم سنسکار کریں گے یہ سنتے ہی اس پتا کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اس لئے کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے کیا پتا اس کی کیا پرابلم ہو ویڈیو اچھے لگ لئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر رہے ہو چینل کو سبسکرائب کریں